سوشل میڈیا کے حقائق اور زمینی سیاسی حقائق ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں تو دہی اور شہری پاکستان کی سیاسی حرکیات بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں پاکستان میں حکومتیں گرتی شہروں سے ہیں لیکن بنتی دہات سے ہیں مثلا لاہور کی سیاست نواز شریف اور عمران خان کے گرد گھومتی ہے لیکن پورے بلوجستان میں ایک ہلکہ بھی ایسا نہیں جہاں الیکشن میں ان دونوں کے ناموں پر سیاست ہو رہی ہو اس لیے سوشل میڈیا پر یا بڑے شہروں کی صورتحال کو دیکھ کر الیکشن کے بارے میں کوئی پشین گوئی کرنا خود کو غلط فہمی کا شکار بنانے کے مترادف ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ مختلف بنیادوں پر ووٹ ڈالتے ہیں جبکہ بڑے شہروں میں بھی ووٹ دینے کے لیے ایک شہری کا پیوانہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے ڈاکٹر اجاز شفیق علانی ممتاز مہر شماریات ہیں سرویز کے حوالے سے ان کا ادارہ ایک محتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ اپنی زندگی میں تمام انتخابات کا نہ صرف نظارہ کر چکے ہیں بلکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد شماریات کی بنیاد پر ان کا تجزیہ بھی کرتے رہے حالیہ دنوں میں گزشتہ تمام انتخابات کے شماریاتی تجزیہ پر مبنی ان کی کتاب شائع ہوئی ہے جس میں اس شماریات کی بنیاد پر انہوں نے پاکستانی ووڈر کے رجحانات کو بڑی اچھی طریقے سے واضح کیا ہے انیس سو تیرانوے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کے تمام انتخابات کے سرویے کے مجموعی نتائج کے مطابق پاکستان میں اکیس فیصد لوگ ذاتی سرپرستی کی بنیاد پر انیس فیصد ترقیاتی کام کی بنیاد پر سولہ فیصد جماعتی وفہداری کی بنیاد پر تیرہ فیصد قابلیت کو دیکھ کر تیرہ فیصد دیانتداری اور مذہبی رجانات کو دیکھ کر اور فیصد برادری کی بنیاد پر دو فیصد کسی اور کو ہرانے کے جذبے کے ساتھ جبکہ چار فیصد دیگر وجوہات کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں یہ آس انہوں نے انیس سو تیرانوے سے لے کر اب تک ہونے والے انتخابات کی نکالی ہے انیس سو تیرانوے کے انتخابات کے دوران اجاز شفیق علانی کے ادارے کے سرویے کی بنیاد پر سترہ فیصد نے ذاتی سرپرستی کی وجہ سے تیرہ فیصد نے ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر بائیس فیصد نے جماعتی وابستگی کی وجہ سے تیرہ فیصد نے قابلیت کو دیکھ کر سترہ فیصد نے دیانت اور مزبی رجان کی وجہ سے چھ فیصد نے برادری کی وجہ سے دو فیصد نے کسی اور کو ہرانے کے جذبے کے ساتھ اور گیارہ فیصد نے کسی اور وجہ سے ووٹ کا استعمال کیا انیس سو ستانوے کے عام انتخابات میں انتالیس فیصد نے ذاتی سرپرستی کی بنیاد پر سولہ فیصد نے ترقیاتی کاموں کی نو فیصد نے جماعتی وفاداری چودہ فیصد نے قابلیت آٹھ فیصد نے دیانت مزبی رجان تین فیصد نے برادری ایک فیصد نے کسی اور کو ہرانے جبکہ گیارہ فیصد نے دیگر وجہات کی بنات پر کسی کے حق میں کسی کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا دو ہزار دو کے عام انتخابات میں سترہ فیصد نے ذاتی سرپرستی کی بنیاد پر دس فیصد نے ترقیاتی کاموں کی بارہ فیصد نے جماعتی وفاداری نو فیصد نے قابلیت تئیس فیصد نے دیانت اور مزبی رجان بارہ فیصد نے برادری دو فیصد نے کسی اور کو ہرانے جبکہ آٹھ فیصد نے دیگر وجہات کی بنات پر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں سترہ فیصد نے ذاتی سرپرستی کی بنیاد پر اکیس فیصد نے ترقیاتی کاموں پچیس فیصد نے جماعتی وفاداری تئیس فیصد نے قابلیت گیانہ فیصد نے دیانت اور مزبی رجان آٹھ فیصد نے برادری دو فیصد نے کسی اور کو ہرانے جبکہ دو فیصد نے دیگر وجہات کی بنیاد پر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں بارہ فیصد نے ذاتی سرپرستی کی بنیاد پر چبیس فیصد نے ترقیاتی کاموں بیس فیصد نے جماعتی وفاداری پندرہ فیصد نے قابلیت بارہ فیصد نے دیانت اور مزبی رجان بارہ فیصد نے برادری دو فیصد نے کسی اور کو ہرانے جبکہ دو فیصد نے دیگر وجہات کی بنیاد پر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا دو ہزار آٹھارہ کے عام انتخابات میں 29 فیصد نے ذاتی سرپرستی کی بنیاد پر 31 فیصد نے ترقیاتی کاموں کی 10 فیصد نے جماعتی وفاداری 16 فیصد نے قابلیت 10 فیصد نے دیانت اور مزبی رجان 5 فیصد نے برادری 2 فیصد نے کسی اور کو ہرانے جبکہ 2 فیصد نے دیگر وجہات کی بنا پر کسی کے حق میں کسی کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا ان سرویز اور اس کے تجزیے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی انتخاب میں دیانتداری کی بنیاد پر ووٹ ڈالنا ہمارے ووٹر کی ترجیح نہیں رہی لیکن ہر کوئی حکمانوں کی بد دیانتی کا رونا رو رہا ہوتا ہے تمام انتخابات میں ووٹ ڈالتے وقت ووٹر کی پہلی ترجیح ذاتی سرپرستی ہی ہوا کرتی ہے دوسرے نمبر پر وہ ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر ووٹ ڈالتا ہے اور تیسے نمبر پر جماعتی وابستگی آ جاتی ہے قابلیت ان کی چوتھی ترجیح ہے اور دیانت یا مزبی رجان ان کی پانچی ترجیح ہے ووٹ ڈالتے وقت قابلیت ہمارے ووٹر کی چوتھی جبکہ دیانتداری پانچی ترجیح ہے لیکن پھر حکمرانوں کی ناہلی کا رونا روتے اور کرپشن پر واویلا کرتے ہیں ہمیں اگر اہل حکمران چاہیے تو اہلیت رکھنے والوں کو ووٹ دینا ہوگا اور اگر دیانتدار حکمران چاہیے تو دیانتدار امیدواروں کو ووٹ ڈالنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ ڈالتے وقت تو ہماری ترجیح ذاتی سرپرستی ترقیاتی کام جماعتی وفاداری اور برادری عظم ہو لیکن حکمران ہمیں اہل اور دیانتدار ملیں اگر ہمیں اہل اور دیانتدار حکمران چاہیے تو پھر دیگر تمام عوامل کو پسے پوچھ ڈال کر دیانتداری اور اہلیت کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے ہوں گے